قاسم بھائی سے اس دن جب پہلی دفعہ یعنی جب یہ دوسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو ان کے گھر پر جو questions بغیرہ کیے تھے نا تو بالکل end تک قیامت کے متعلق تک جب questions کی ہیں تو اس میں انہوں نے یعنی سارا کچھ ذکر کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی وفات کا سارا کچھ تو انہوں نے اپنا وہ نہیں بتایا کیونکہ سارا detail کے ساتھ لیکن وہ اپنی جب قاسم بھائی کی یعنی امام مہدی علیہ السلام کی شادت کیسے ہوگی ان کو کون شہید کرے یا اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ آئے گا دنیا میں یا کیا یا نہیں پریڈی لیکچر ہے کل ہم نے اس میں یہ چیزیں discuss کرنی ہے کہ جو sequence of events وہ کیا ہوگا پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا پھر وفات کیسے ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے وفات ہوگی سارا معاملہ ہوگا لیکن امام مہدی کی وفات اور شہادت والا شاید میں نے اس میں بھی نہیں کرنا تھا لیکن یہ کہ چلیں آپ نے چھیڑی یہ بات تو برسویل تذکرہ کچھ ویک روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام مہدی کی وفات ہوگی لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے لیکن یہ authentic حدیث میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی تو جو قاسم بھئی کو ڈریمز میں دکھایا گیا وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہیں نا باقی مسلمانوں کے بعد زندہ رہتے ہیں اور باقی مسلمانوں کا ہمیں حدیث سے پتا ہے وہی ان کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ امام مہدی کا دور جب سات سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دجال خروج کرتا ہے پھر دجال سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں پھر دجال کو قتل کیا جاتا ہے پھر دجال جب قتل ہو جاتا ہے تو جتنے لوگوں نے دجال کو فالو کیا ہوتا ہے اب وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا تو جس کو ہم خدا ماندے تھے وہ جھوٹا نکلا وہ تو مر گیا مردار ہو گیا جنم واصل ہو گیا تو اب وہ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن جیسے حدیث میں ہے کہ جب دجال نکل آیا یا سورج مغرب سے نکل آیا یا جھو 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 جھا کے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اب جو تو امام مہدی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اعلی حق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرایا ان کو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام پر پناہ دے دیتا ہے لیکن باقی جو انسان ہوتے ہیں جنہوں نے دجال کو خدا مانا ہوتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کھول دیتا ہے اور یاجوج ماجوج ان کو مارتے ہیں بسم تو ورڈ صحیح نہیں ہے کچل کے رکھ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج ایک بیماری سے یا جیسے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں روایات میں ملتا ہے حدیث میں یہ اب مجھے نہیں پتا ان کی ڈریمز میں کیا ہے قاسم بھئی کے لیکن بہرحال یاجوج ماجوج ختم ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آتے ہیں ایک بہاڑی علاقے سے روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کوہ تور کی طرف جاتے ہیں تو کوہ تور سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں پھر جا کے مدینہ میں رہنے لگ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کے ساتھ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے مسلمان سارے فوت ہو جاتے ہیں ٹھیک قاسم بھائی نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی بیماری یا نزلہ ٹائپ یا فلو ٹائپ کوئی لائٹ سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کیسے جو میں سمجھاؤں کہ وائرل انفیکشن ٹائپ کوئی چیز واللہ واللہ تو اس سے نہ مسلمان فوت ہونے لگ جاتے ہیں اس سے صرف مسلمان فوت ہوتے ہیں اب وہ بیسے تو انسان سمجھتا ہوگا کہ کوئی ڈیفرنٹ سی چیز ہوگی کہ مسلمان ہی کیوں ہو رہے ہیں کہاں ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن مسلمان صاحب ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں عزت عیسیٰ اور امام عدی کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ مدینہ میں ہوتے ہیں باقی ساری زمین میں کفار ہوتے ہیں یعنی بالکل انتہائی غلیظ لوگ ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو گدوں کی طرح سرعام ایک دوسرے سے مباشرت کریں گے اور جو اللہ کا نام بھی نہیں لینا جانتے ہوں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے تو اب یہاں پہ جان مسلمان ہوتے ہیں وہاں وہ جیسے روایات میں آتا ہے نرم ہوا اور جو قاسم بھی کو دکھایا گیا کہ اس کی پریکٹیکل فارم کوئی بیماری ٹائپ کوئی وائرل ٹائپ کی چیز واللہ وہ عالم تو اس طرح اس قدر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں مسلمان تو آگے ایک اور فوت ہوا ہوتا ہے پھر اگلے کو دفنا کے آتے ہیں تو ایک اور فوت ہوتا ہے تو اسی میں آجاتی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے اہلے خانہ بھی وفات پہ جاتے ہیں تو حتیٰ کہ سارے مسلمان فوت ہو جاتے ہیں اور آخری مسلمان کو بھی امام مادی دفناتے ہیں مرد خواتین بچے بوڑے سب فوت ہو جاتے ہیں صرف امام مادی رہ جاتے ہیں اب وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں مدینہ میں تو اب کیا ہوتا ہے اب یہ بڑی سیکرٹ بات ہے بتا نہیں لوگ کیا کیا فتوے لگائیں گے لیکن چلیں اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھیں نا اللہ تو اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو اسے کسی باکس میں بند نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کر سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ جو چاہے کرے تو اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا میں اس چیز پر قادر ہوں اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مگر تم نہیں جانتے پھر فرمایا کہ وہ رزق پاتا ہے ہماری طرف سے تمہیں نہیں پتا اور افضل و شہدہ کون ہیں انبیاء ہیں انبیاء میں بھی افضل و شہدہ افضل ترین کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے کہ وہ واپس دنیا میں اجازت دے دے مرضی اس کی نا نعوذ باللہ کو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اس کی مرضی دنیا کلوز ہو رہی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ویسے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیفرنٹ سپیشل چیز بھی کرنی ہو تو کر لے تو اس میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو قاسم بہنی ڈریمز میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک سے ان کی قبر مبارک کھلتی ہے اور رسول اللہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے تشریف لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں اگر جاؤں تو میں تمہیں وہ بتا بھی سکتا ہوں جگہ حالانکہ موسیٰ علیہ وسلم کی قبر انہون ہے لیکن رسول اللہ کو ایسے دکھایا گیا تو امام مہدی کو بھی اللہ کی مرضی ہوئی سے دکھا دے آپ کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے واللہ و عالم سمبولک بھی ہو لیکن جو قاسم بھئی کو دکھایا گیا یا جو وہ سمجھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمبولک نہیں ہوگا ریل ہوگا فزیکلی ہوگا تو رسول اللہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر کسی گھر میں ہٹ میں کسی جگہ میں واللہ و عالم قاسم بھئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگ جاتے ہیں اور یعنی کہ رسول اور ان کا بیٹا وہ رہنے لگ جاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس جگہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن قاسم بھئی دن کو جاتے ہیں اور گھوم پھر کے ساری زمین پر ادھر ادھر ساری زمین پر تو نہیں گھوم سکتے جہاں تک ان کو جا سکیں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مل جائے جس کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکوں تو وہ تو مسلمان تو سارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور باقی زمین پر کفار ہوتے ہیں تو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں ہوتا کفار نہیں تھوڑے وہ سکیٹرڈ سکارس انڈ سکیٹرڈ کفار ہوتے ہیں باقی زمین پر بھی تو تو وہ دن کو نکلتے ہیں قاسم بھئی کہ کوئی انسان ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوں یہ مقصد ہے نا امام مہدی کا تو وہ ایون خلافت اور قیام اور سب کے بعد بھی آخری کام بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں اسی میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں وہ روز جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں ملتا واپس آ جاتے ہیں روز جاتے ہیں کوئی نہیں ملتا واپس آ جاتے ہیں روز گھومتے ہیں واپس آ جاتے ہیں شام کو اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا جیسے ایک شفیق باب ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہوتے ہیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کچھ عرصہ گزر جاتا ہے واللہ و عالم کتنا عرصہ گزرتا ہے ایک دن تو نہیں زیارہ ایک ہفتہ دو ہفتے مہینہ سالوں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں آخر کار ایک انسان نظر آتا ہے تو وہ انسان جو ہے قاسم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں امام مہدی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں اب اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں مجھے کوئی مل گیا کام امام مہدی کے مقصد ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو وہ اس مقصد کو اور میٹیریل سب ختم ہو چکا ہے نہ کوئی بزنس رہا ہے نہ کوئی کاروبار رہا ہے نہ کوئی بیلڈنگز رہی ہے نہ کوئی جہاز رہی ہے نہ کوئی گاڑیاں رہی ہیں کوئی کچھ بھی نہیں رہا بس دو انسان ہیں وہ بس رہے ہیں زمین کے اوپر رہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بیٹا قاسم تو اس میں پھر ویسے بھی کوئی انسان ہو تو اس کو اللہ یاد آئے گا لیکن وہ تو ہیں ہی امام مہدی ان کا تو مقصد ہی ہے تو وہ اس کے قریب جاتے ہیں تو اس کو پھر آواز دیتے ہیں یا بلاتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے تو وہ پھر اقتم پیچھے مڑتا ہے تو وہ جب پیچھے مڑتا ہے تو قاسم بھی دیکھتے ہیں وہ تو ابلیس ہوتا ہے جو انسانی شکل میں زمین پہ آیا ہوتا ہے جیسے کہ ابلیس انسانی شکل میں پہلے بھی آیا آتا تھا شروع میں انتباد میں پھر نہیں آتا لیکن پھر وہ آخر میں پھر وہ اس طرح سے آئے گا تو پھر وہ کچھ الفاظ کہتا ہے وہ ڈالاؤگ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ وہ قاسم اللہ وعالم میں وہ نہیں لیکن وہ غصے میں ہوتا ہے کہ کیسے دجال کو قاسم امام مہدی کے وجہ سے قتل کر دیا گیا کیسے امام مہدی کے طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی اوپر وعدانیت اپنی قائم کاری دی تھی فائنلی تو وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے تو آخر وہ پھر انسانی شکل میں آنے کی امت کرتا ہے اور وہ جو ہی قاسم بھئی اس کے قریب پہنچتے ہیں اللہ کی تعاوت دینے کے لیے تو وہ واپس مورتا ہے تو وہ اصل میں ابلیس ہوتا ہے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیا وہاں خونوں کی زخمی ہو کے میرے پاس آیا اور خیر وہیں پہ پھر امام مہدی کی شادت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کی باہوں میں یا ان کی گود میں سر رکھ کے واللہ وعلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ہاتھوں میں امام مہدی کی شادت ہوتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو دفنانے کا انزام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں اور پھر ان کے جنازے کا بھی اللہ تعالیٰ بند آباس فرماتا ہے تو اس طرح سے امام مہدی کی شادت ہوتی ہے واللہ وعالمہ بس سواب